گوتم بودھ نے بتایا قیمتی اپہار کا صحیح ارث بودھ ایک بار مگت کی رازدانی گئے تھے بودھا کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی ان کے دوارہ بولے گئے ایک ایک شب د لوگوں کے دل کو چھو رہا تھا کچھ دن بیٹنے کے بعد بودھ اگلے سہر جانے کا اپنا من بناتے ہیں اگلے دن بودھ او سہر سے جانے کا گوشنا کر دیتے ہیں یہ بات سن کر لوگوں کو بہت دکھ ہوا اور انہوں نے گوتم بودھ کو رکنے کا آگرہ کیا پر انہوں نے معافی مانگتے ہوئے اس بات کو ٹال دیا سہر کے لوگ گوتم بودھ کو گفٹ دینا چاہتے تھے بودھ اگلے دن لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے دوارہ گفٹ دینے کا کام شروع ہوتا ہے جو بھی گفٹ ملتا بودھ انہیں سائیڈ میں رفوا دیتے تبھی اس کے پاس ایک گریب بڑھا آدمی آیا بودھے کے پاس کھایا ہوا آدھا سینوں تھا بودھا آدمی جھٹھے سینوں کو بودھ کی چرنوں میں رکھ دیتا ہے اور بولتا ہے ہے مہاتمہ بودھ میرے پاس آپ کو دینے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے میں اپنے آپ کو بھاگشالی سمجھوں گا اگر آپ اسے لے لیتے ہیں تو بودھ نے بڑے پیار سے اس سینوں کو اٹھا لیا اور اپنے پاس رکھ لیا سہر کے لوگوں نے پوچھا ہے مہاتمہ اس سین میں ایسا کیا تھا جسے آپ نے سوئم اٹھایا اور سوئکار بھی کیا جبکہ ہمارے اتنے مانگے مانگے گفٹ کو سائیڈ میں رکھوا دیا تب گوتم بودھ بولتے ہیں بودھے کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے اپنے پیٹ کی چنتہ کیے بینا وہ سب کچھ مجھے اپہار کے روپ میں دے دیا مجھے اس میں اس کا نشوارت بھاو دکھائی دیا جبکہ آپ لوگوں نے اپنے دھن کا کچھ ہی حصہ کو مجھے اپہار کے روپ میں دیا اس میں مجھے آپ لوگوں کا لالچ اور اہنکار دکھائی دیا اسی لئے آپ کے اہنکاری اپہار کو نہ لے کر میں نے اس بوڑھے ویکتی کا نشوارت بھاو والا اپہار لینا صحیح سمجھا لوگوں کو اپنی شرمندگی کا احساس ہوا اور گوتم بودھ سے معافی مانگتے ہیں بودھ نے انہیں شما کر دیا اور اپنے راستے نکل گئے ہیں سبسکرائب فور مور